ہرون شاہ بچھن کا کلمبی بیماری کے بعد شیامی وشکیائیوں میں دہانت ہو گیا یہ صرف ایک وقتی ایک لیخک کی متیو کی خبر نہیں یہ خبر ہے ایک یک کے انتھ ہونے کی کلم کا ایک اور سپاہی نے قوتاؤں کی تھاتی ہمیں سواپ کر ہم سے الودا کہہ چکا ہے بچھن جی کے چھاتر اور قریبی سہیوگی رہے ہندی ساہیت کے جانی مانے لیخک اجد کمار نے ان دنوں کو ان کے ساتھ بیٹی لمحوں کو یاد کرتے ہوئے ہمیں بتایا لیخک تو وہ اچھے تھے ہی چندی کا دور بھاگ یہ تھا کہ بچھن کو ایک گنبی لیخک کے روپ میں لمبے سمیت تک چندی میں نہیں سوٹکتی ملی کارن یہ تھا کہ بچھن کی قوتہ لوگوں کی سمجھ میں آ جاتی تھی اور لمبے سمیت تک تیس چالیس برشوں تک وہ اپنے مدھور اور آگرشک کازپاٹ کے دوارہ ہزاروں کی سنکھا میں شوتوں کو بھی بھور کرتے رہے بچھن جی کی آواز آج سے لگ بھٹی سال پہلے یہاں بوش ہاؤس میں گنجی تھی اور کہنا نہ ہوگا ان کی آواز وہاں موجود لوگوں کے دل و دماغ اور آج جو بھی سن رہے ہیں ان کے دلوں کے تار کو کہیں سے چھوکا جا رہی ہے ابھی پچھلے دنے چار جنوری کو نمبر میں ان کی قوتاؤں پر ایک بڑا سا مہروح آجت ہوا تھا جہاں ان کی بیٹے امیتہ بچھن نے لوگوں کو اپنی پتا کی قوتاؤں کی چند لائنے سنائی تھی جو بیٹ گئی تو بات گئی جیون میں ایک ستارہ تھا مانا وہ بہت پیارہ تھا وہ دوب گیا تو دوب گیا ہمبر کے آنم کو دیکھو کتنے اس کے تارے ٹوٹے کتنے اس کے پیارے چھوٹے جو چھوٹ گئے پھر کہاں ملے اور بولو ٹوٹے تاروں پر اور کب ہمبر شوک بناتا ہے جو بیٹ گئی سو بات گئی جو بیٹ گئی سو بات گئی فرمن کیا مانتا ہے ان کی قوتاؤں ہمارے زندگی سے جڑی ہوئی قوتاؤں تھیں بتا رہے ہیں عجید کمار بچھن جی جیون کے ساتھ جڑ کر کے قوتاؤں لکھنے والے لوگوں میں سے تھے جیسے جیسے بیٹی کا جیون ہوتا ہے یون ہے تو پروہاوسٹھاتی ہے تو بچھن کی قوتاؤں کی سب سے بڑی وشیشتہ یہ ہے کہ وہ جیون کے تمام دوروں کو اپناتی ہوئی وہ قوتاؤں گئی بھاتی ہے پچھلے کئی دنوں سے ویبی ماں چل رہے تھے ان کی بہتر سواست کی دعا سب مانگ رہے تھے پچھلے دنوں ان کی قوتاؤں پر جو سمارو آئیوجت ہوا تھا ممبئی میں اس سمارو کے بعد امیتا بچھن نے بھی اپنے پتا کے لیے ایسی ہی دعا مانگی تھی میں کہنا چاہوں گا کہ کاش کی بابو جی اسے آج اس کارکرم کو دیکھ سکتے میں اپنے ساتھ جتنی بھی یادگار کشن ہیں آج کے وہ ان کے سامنے جا کر کے پستط کروں گا آج ان کے سواس زیادہ اچھا نہیں ہے لیکن میں امید کرتا ہوں کہ جب یہ کارکرم ان کے سامنے ویڈیو پر دکھا پاؤں گا تو وہاں اچھے ہو جائیں گے پر ظاہر ہے دعائیں ہر بار قبول نہیں ہوتی ہریونٹ شیلی اپنی کالجے کرتی مدشالہ میں بھی میٹیو کی بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے ین آئے گا ساقی بن کر ساتھ لیے کالی حالہ پی نووش میں پھر آئے گا سراغ سجیے متوالہ اور یہ انتن بے خوشی انتن ساقی انتن پیالہ میں پتھک پیار سے پینا اس کو پھر نہ ملے گی مدشالہ ہریونٹ شیلی جیسا کہ عجب جی نے کہا ہے کہ آپ جوانے کی قوتہ لکھتے ہیں ایسی قوتہ جو لوگوں میں نئی لو جگہ دے اس لو سے کئی چراغ روشن ہوں گے ایسی امید ہم سب کرتے ہیں مدشالہ اور جنو سٹھار جہاں پر کبھی رہی ہو مدشالہ اور چتا پر جائیں دیلا پاتر نگت کا اوپر پیانا پاتر نگت کا اوپر پیانا